اسلام علیکم سٹوڈنٹس چپٹر فائیو کے لاسٹ لیکچر مطلب لیکچر ٹویلڈ میں خوش آمدید اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیبلز کیسے بناتے ہیں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹیبلز بنانے کے لیے ہم ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیبل ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹیبل میں روز ہوتی ہیں اور سیلز ہوتے ہیں تو ہیڈر رو کے لیے جو سب سے اوپر ہوتی جس میں ہم ہیڈنگ دیتے ہیں ٹی ایچ ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیٹا روز کے لیے ہم ٹی آر ٹیگ یوز کرتے ہیں اور سیلز کے لیے ٹی ڈی ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے یاد رہیں کہ اگر ہیڈر رو ہے تو ٹی ایچ اگر ہیڈر کے بعد ہیڈنگ کے بعد والی جتنی بھی روز ان کے لیے ہم ٹی ڈی استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں فار اگزمپل یہ ایک ٹیبل ہے تو یہ ٹیبل کی پہلی رو ہے جسے ہم ہیڈنگ رو بھی کہتے ہیں اور اس میں یہ ایک دو تین اور چار سیل ہے اسی طرح رو ٹو یہ ڈیٹا رو ہے رو تھری یہ بھی ڈیٹا رو ہے اس میں بھی چار سیل ہے رو فور رو فائیو اینڈ لاسٹ رو سکس تو یہ ایکچلی ہمارا ایک ٹیبل ہے جس میں ہیڈنگ رو ہے اور اس کے علاوہ فائیو روز ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے چینج کریں سب سے پہلے ٹیبل ہے کیونکہ یہ تو ہم ٹیبل ٹیگ کے اندر سارا کام کریں گے تو یہاں پہ ہم ٹیبل ٹیگ لکھ دیں گے سٹارٹ ٹیگ اور ان ٹیگ ان کے درمیان سب کچھ ہم نے لکھنا ہے تو رو ون جو کہ ہیڈنگ رو ہے ہم ٹی آر ٹیگ یوز کریں گے کیونکہ یہ ہیڈنگ ہے اس لئے ہم اس کے ڈیٹا کے لیے ہر ہیڈنگ کے لیے ہر سیل کے لیے ٹی ایچ ٹیگ یوز کریں گے جیسے کہ آپ گرین کلر میں دیکھ رہے ہیں پھر رو ٹو ٹی آر ٹیگ اور اسی طرح سے کیونکہ یہ سیکنڈ رو ہے جس میں ڈیٹا ہے تو ہم ٹی ڈی ٹیگ یوز کرتے ہیں اسی طرح سے رو ٹری کے لیے بھی ٹی ڈی ٹیگ فور کے لیے بھی ٹی ڈی ٹیگ یوز کریں گے اور باقی تمام روز کے لیے ہم ٹی ڈی ٹیگ یوز کرتے ہیں ٹی ڈی فور ٹیبل ڈیٹا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اب کیونکہ یہ گرافیکلی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیبل پیچھے سٹرکچر بنا ہوا ہے تو وہ میں آپ کی آسانی کے لیے وہ ہم اسے ختم کر دیتے ہیں تاکہ صرف ہمارا ایچ ٹی ایمل کوڈ باقی رہ جائے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے تو یہ ہمارا کوڈ ہے اب یہ ٹیبل کی لائنز بھی کیونکہ یہ ایچ ٹی ایمل کوڈ ہے تو یہ ختم ہو جائیں گی تو یہ ایکچلی ہمارا ایچ ٹی ایمل کا پیور کوڈ ہے جس پہ ہم نے دیکھا کہ ٹیبل کو کیسے بنایا جاتا ہے اب یہ تھوڑا سا ویل سٹرکچرڈ نہیں ہے مطلب تھوڑا سا اسے مزید ہم آرگنائز کر دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آسکے تو میں نے لائنوں کی تعداد تھوڑی سی کم کر دی ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے پہلی ہیڈنگ رو اور اس کے بعد ٹیبل ڈیٹا کی تین روز ہیں تو اسے ہم مزید بہتر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی ترتیب تھوڑی سی اس طرح سے سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ چاروں روز ہیں یہ ہمارا وہ ٹیبل ہے جس کا ہم نے یہ کوڈ لکھا ہے تو یہ ہماری پہلی رو کا کوڈ ہو گیا ہیڈنگ رو کا یہ سیکنڈ رو تھرڈ اور یہ فورت رو کا کوڈ ہو گیا تو اب ہم بات کرتے ہیں کال سپین ایٹریبیوٹ کی کسی سیل کو ایک ایسا سیل جو ایک سے زیادہ کولم پہ پھیلا ہوا ہو اس کے لیے ہم کال سپین ایٹریبیوٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ یا ہم ٹی ایچ ٹیک کے اندر کرتے ہیں یا ٹی آر ٹیک کے اندر کرتے ہیں مثال سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کا ایک ٹیبل ہے جس میں تین روز ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیلی فون والا سیل ہے یہ دو کولمز پہ پھیلا ہوا ہے دو کولمز پہ دوسرا کولم اور تیسرا کولم یہ پورا سیل ان دو کولم پہ پھیلا ہوا ہے تو اس طرح کے سیلز بنانے کے لیے ہم کال سپین کا ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں تو جی ٹیبل کے لیے سب سے پہلے ہم ٹیبل ٹیگ لکھ دیں گے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگ اب پہلی رو کے لیے ٹی آر ٹیگ اب کیونکہ یہ ہیڈنگ رو ہے اس لیے ہم ٹی ایچ ٹیگ پھر دوسرے کے لیے ہم کیا کریں گے ٹی ایچ ٹیگ کے سٹارٹ ایٹریبیوٹ سٹارٹنگ ٹیگ میں ہم کال سپین اس ایکل ٹو کر دیں گے مطلب ہمارا یہ جو ٹی ایچ ٹیگ ہے وہ دو کولم پہ پھیلا ہوا ہے جس میں ٹیلی فون لکھا ہوا ہے اب سیکنڈ رو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تھری سیلز ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سیل میں علی دوسرے میں ٹیلی فون نمبر اور دوسرے میں ایک اور ٹیلی فون نمبر تو ٹی ڈی ٹیگ کے ذریعے ہم نے یہ لکھ دیا تھرڈ رو احمد پہلا ٹی ڈی سیکنڈ اور یہ تھرڈ تو امید ہے آپ کو کال سپین کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں رو سپین رو سپین بھی بلکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ کالم سپین تھا بات فرق صرف یہ ہے کہ یہ سیل جو ہوتا ہے روز ایک سے زیادہ روز پہ مشتمل ہوتا ہے اس کو بھی ہم رو سپین اٹریبیوٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں تو اگزیمپل سے سمجھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سمپل سا ٹیبل ہے اس میں اب دیکھیں کہ نیم اور ٹیلی فون یہ ہیڈنگ روز ہم نے رائٹ کالم میں لکھ دی ہے اور ٹیلی فون جو ہے وہ دو روز پہ پھیلا ہوا ہے یہ سیل جو ہے دو روز پہ پھیلا ہوا ہے تو اب اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کورڈ میں ہم ایچ ٹی ایمل کے کورڈ میں کیسے لکھیں گے تو جی یہ ہمارا ٹیبل ہے پہلی رو میں دو سیلز ہیں سب سے پہلے ٹیبل اٹری ٹیگ یوز کیا پہلی رو کے لیے پہلی رو کے لیے پہلا ٹی آر ٹیگ اس کے اندر پہلا ٹی ایچ ٹیگ کیونکہ یہ ہیڈنگ ہے بولڈ میں ہے تو ٹی ایچ یوز کریں گے اور سیکنڈ ہمارا ڈیٹا ٹیگ ہے جو کہ ہم ٹی ڈی میں یوز کریں گے ٹی ڈی یوز کریں گے سیکنڈ رو اب آپ دیکھیں کہ اس میں پہلا ٹیگ جو ہے وہ دو روز پہ پھیلا ہوا ہے پہلا سیل ٹیلی فون والا تو اس سیل میں کیونکہ یہ بھی ایکچلی ہیڈنگ ہی ہے ٹی ایچ ٹیگ ہم یوز کر رہے اور اس میں اٹریبیوٹ یوز کر رہے رو سپین اس ایکل ٹو ڈبل کوماس کے اندر ٹو کیونکہ یہ ٹو روز پہ پھیلا ہوا ہے اور پھر سیکنڈ سیل سیمپل ٹی ڈی ٹیگ ہے تھرڈ رو اب اس میں پہلی رو ہم نہیں لکھیں گے تھرڈ رو میں صرف ایک ہی ٹی ڈی سیل ہے کیونکہ سیکنڈ رو والا جو ٹی ایچ ٹیگ ہے وہ دو روز پہ پھیلا ہوا ہے تو اس لیے اس کا فرسٹ جو ہے تھرڈ رو کا پہلا سیل ہم نہیں لکھیں گے تو بچو یہ تھا آج کے لیکچر امیدہ آپ کو سمجھائی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو کہ ایکٹیوٹیز پہ مشتمل ہوگا اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے جو کہ آپ کو نہیں سمجھایا تو آپ کومنٹ میں ضرور شیئر کریں ہم آپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ